جب مہپارہ سکول پڑھانے کے لیے جا رہی ہوتی ہے اور رعید شاید کے ساتھ میٹنگ کے لیے ایدرباد آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ مہپارہ کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے یقین نہیں آتا کہ جو لڑکی جا رہی ہے وہ مہپارہ ہے وہ مہپارہ کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے جب رعید کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں مہپارہ ہے تو وہ ایران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کار والوں نے آخر مجھ سے چھوٹ کیوں بولا کہ مہپارہ مر چکی ہے رعید مہپارہ کے سکول جاتا ہے اور سکول کی پرنسپل سے کہتا ہے کہ مجھے مہپارہ سے ملنا ہے جس پر اس سکول کی پرنسپل رعید سے کہتی ہے کہ آپ مہپارہ کے کیا لگتے ہیں تو رعید پرنسپل کو بتاتا ہے کہ میں اس کا منگیتر ہوں جس پر اس سکول کی پرنسپل رعید سے کہتی ہے کہ مہپارہ سے آپ کے بارے میں بہت تعریفیں سنی ہیں کہ آپ کافی پڑھے لکھے ہیں رائید اس سکول کی پرنسپل کی یہ بات سن کر احران ہو جاتا ہے جب اس سکول کی پرنسپل ماپارہ کو بلاتی ہے کہ آپ کا منگیتر آپ سے ملنے آیا ہے ماپارہ جب پرنسپل کے آفس میں آتی ہے تو رائید کو پرنسپل کے آفس میں دیکھ کر پرشان ہو جاتی ہے جب پرنسپل ماپارہ سے کہتی ہے کہ یہ آپ کا منگیتر آپ سے ملنے آیا ہے ماپارہ غصے سے پرنسپل سے کہتی ہے کہ یہ میرا کوئی منگیتر نہیں ہے بہتر ہے آپ ان سے کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی پرنسپل ماپارہ کی بات تے سنکا رہران ہوتی ہے کہ ماپارہ تو اپنے مانگیتر کی تعریفیں کرتی تھی اچانک سے ماپارہ کو آخر ہو کیا گیا ہے